کسان بھائیو نمسکار سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل اسمارٹ ایگری کلچر میں اس سمائے پر ادھکتر چہتروں کے گیہوں میں بالیاں نکلنا شروع ہو گئی ہیں اور جن چہتروں میں گیہوں کی تھوڑی لیٹ بہائی کی گئی تھی ان چہتروں میں بھی کچھ دنوں کے پس ساتھ بالیاں نکلنا سٹارٹ ہو جائے گی تو اس ویڈیو میں ہم آگے ڈیٹیل سے چرچہ کریں گے کہ گیہوں کی بھسل میں بالیاں نکلنے کے بعد ہمیں کون کون سے کام کرنا چاہیے مطلب کی کھادوں کا منیجمنٹ کس پرکار سے کرنا چاہیے کون کون سی سہودانیاں رکھنا چاہیے اور کون کون سی دواؤں کا اسپرے کرنا چاہیے جس سے گیہوں کی بالیاں لمبی اور سوشت نکلیں اور گیہوں کا ادھک سے ادھک اتبادن پرابط ہو تو اس کی پوری جانکاری کے لیے آپ ویڈیو کو بینہ سکیپ کے انتر تک ضرور دیکھنا اور آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے پاس آئے گنٹی کے نیسان کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہم جیسے نئے ویڈیو اپلوڈ گئے اس کا نوٹیفیگرسن آپ کو ترنت مل جائے کسان بھائیو اب اگر بات کرے کہ گھیوں میں بالیاں نکلنے کے بعد ہمیں کون کون سے کام کرنا چاہیے تو سب سے پہلے خادوں کے پریوک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بالیا نکلتے سمیں پر یا پھر بالیا نکلنے کے بعد آپ کو گیاں کی بسل میں یوریا خاد کا پریوک بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یوریا کا مکھے کام پودے کی ویجیٹیٹیو گروت بڑھانا ہوتا ہے اور بالیا نکلنے کے بعد پودے کو ویجیٹیٹیو گروت کی کوئی بھی عوشتار نہیں ہوتی ہے اس لئے بالیا نکلتے سمیں پر آپ یوریا کا پریوک کر کے کوئی بھی اتریکت کھرچ نہ کریں اس کے علاوہ اگر دواؤں اور خادوں کے اسپری کے بارے میں بات کریں تو کسان بھائیو گیاں میں بالیا نکلنے سے پہلے جو جنڈا پتی نکلتی ہیں جس کو انگریجی میں فلیک لک بولا جاتا ہے اس فلیک لک پر کئی برکار کی پھپون جنیت بیماریوں کا اٹیک ہوتا ہے جن بیماریوں کو کنٹرول کرنا کافی زیادہ ضروری ہے تو گیاں کی بسل میں بالیا نکلنے سے پہلے ایک پھنگی سائٹ کا اسپری کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم پھنگی سائٹ کا اسپری کریں گے تو جو جنڈا پتی ہیں وہ ہارڈ بنے گی اور اگر پتی ہارڈ بنے گی تو وہ بھوجن بھی تیجی سے بنائے گی اور گیاں کے پودے کے لئے سب سے زیادہ بھوجن جنڈا پتی ہی بناتی ہیں تو اگر بھوجن زیادہ بنے گا تو بالیا بھی لمبی اور سوشتے نکلے گی جس سے اتبادن بھی ادھگ نکلے گا اگر بات کریں کونسی پھنگی سائٹ کا پلیوک کرنا چاہیے تو ویچھے تو آپ اجول گروپ کے کسی بھی بھنگی سائٹ کا پلیوک کر سکتے ہو لیکن آپ سشتے میں پروپی کونہ جول ٹیکنیکل والی بھنگی سائٹ کا اسپری کر سکتے ہو اگر اس کی ماترہ کے بارے میں بات کریں تو پروپی کونہ جول ٹیکنیکل والی بھنگی سائٹ کا پلیوک دو سو ایمل پرتی ایکڑ کی در سے کرنا چاہیے اس کے علاوہ کچھ چہتروں میں اس سمائے پر گیاہوں کی بسل میں چھوٹی چھوٹی ایلیو کا اٹیک بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو اگر آپ کے گیاہوں کی بسل میں بھی ایلیا لگ رہی ہیں تو ان ایلیو کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ ایک ایکڑ میں سو گرام ایمام ایکٹین بینجویٹ پانچ پرتیشت ایس جی ٹیکنیکل والی کیٹناسہ کا اسپری کر سکتے ہو اس کے علاوہ جنڈہ پتی میں پی لپن کو دور کرنے کے لئے آپ کو ایک ایکڑ میں ایک کلو گرام ان پی کے بارہ ایکسٹ جیرو خات کا پریوگ بھی کرنا چاہیے کسان بھائیو ان پی کے بارہ ایکسٹ جیرو میں بارہ پرتیشت نائٹروجن اور ایکسٹ پرتیشت فاسپورس آویلیبل ہوتا ہے جو چندہ پتی میں نائٹروجن اور فاسپورس کی کمی کو پورا کرے گا اس کے علاوہ پودے کی ریپروڈکٹیو گروت میں سائیتہ پردان کرے گا تو کسان بھائیو اگر اوورال بات کرے تو گیون کی پسل میں بالیاں نکلتے سمجھ پر آپ کو یوریا خات کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ ان پی کے بارہ ایکسٹ جیرو ایما میکٹین بینجویڈ اور پروپی کو نچول کا اسپرے کرنا چاہیے تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا چلے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے جوان جائے کسان موسیقی